فکر کا لفظ اور اچھے اور بریے کا لفظ ایک ہی جملے میں استعمال نہیں کر سکتے ہم اچھا اور برا جگہ کے لحاظ سے وقت کے لحاظ سے بندے کے لحاظ سے بھی فرق ہو سکتا ہے آپ کو کوئی چیز اچھی لگ سکتی ہے مجھے نہیں وہی چیز بری لگ سکتی ہے اچھے بریے کی جو definition ہے نا وہ ایک emotional definition ہے cultural definition بھی اچھی ہوتا ہے پاکستان میں کوئی چیز کام کرنا اچھا ہے وہی کام امریکہ میں کرنا برا ہے پاکستان میں کوئی آج ہے کھڑے ہوکے تعظیم کرنا اچھا ہے اسلام میں برا ہے تو فق جو ہے نا وہ اچھے بریے کی تمیز کے سکے میں نہیں استعمال ہوتا فق صحیح اور غلط حرام اور حلال جائز نہ جائز اس کو فق کہتے ہیں سو مہدسین اور فق بھی الگ الگ باتیں مہدسین حدیث کا سپیشلسٹ ہے فقیحی جو معاملات ہیں وہ حدیث اور قرآن کے ثروی کٹھے کی رہتے ہیں سو جورسپوٹنس پوری کی پوری سمجھنی ضروری ہے میں قسم اٹھاتا ہوں بی مواقع النجوم اس نجوم ستاروں کو اس جگہ کی جہاں ستارہ ٹوٹ کے گیچے گر جاتا ہے اور اگر تم جان لو لو اگر تم جان لو تو یہ بہت بڑی قسم ہے اس میں میں نے یہ دھوننا شروع کیا کہ نبی علیہ السلام کے دل کا وہ حصہ جس پہ قرآن نازل ہوتا ہے یہ کہاں سے فٹ ہوا ہے جو عربی میں نہیں لکھا ہوا ہے اور انہوں نے بریکٹ میں نہیں لکھا ہوا انہوں نے سراحت سے یہ بیان کیا یہ ایک ایک سائٹنگ فیکٹر تھا میرے لیے دیکھیں میری نفسیات میں ایک خانہ کھل رہا تھا کہ دیکھیں تو یہ کہاں سے آیا اس کے لیے مجھے پتا ہے کچھ پندرہ کتابیں پڑھنی پڑھیں کہ جب میں لکھا لوں کہ یہ کہاں سے انہوں نے استضلال کیا کیسے ہے یہ استضلال نہیں آگیا استنبات میں آگی دریکٹ بات کیونکہ بہت بڑا مسئلہ پڑھ جائے گا کہ اللہ کی قسم کی بات ہو رہی ہے نا کوئی نصیرتوں کی بات ہو رہی ہے میرے اور آپ کے ماما چاچا کی اللہ خود لکھ رہے ہیں اور اللہ قسم بھی اٹھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اس سے بڑی کوئی قسم ہی نہیں تو پرابلم ہے جیسے بڑی بگڈ ہے سمجھتے ہیں سو میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ آپ کی سوال میں کہ فرق آئے گا ہاں فرق آئے گا پھر اس کے لیے عام بندہ کیا کرے تو پھر عام بندہ پھر وہاں ہی تفسیر پڑھے سٹوڈنٹس کے لیے لکھی مئی ہیں عام بندہ صرف وہ تفسیر کھولے جس کے پہلی دفعہ تفسیر کھولنی ہے وہ سوائی کنزلالنمان نہ کھول ٹھیک ہے وہ بحث مباعثے کے اندر پھس جائے گا ڈیفرینچل کے اندر پھس جائے گا اس لیے میں تفہیم القرآن کے اوپر اتنا فوکس کیوں کرتا ہوں وہ سٹوڈنٹس کے لیے لکھی مئی ہیں ایسی عام الفاظ ڈریکٹ ایمپیریٹیو سٹیٹمنٹس ڈسکشنز پیرلل نیریٹیوز مدود صاحب کہہ رہے ہیں کاری کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا اللہ کی قسم میرے ذہن میں سوال آ رہا ہوتا ہے تفہیم کی خوبصورتی یہ ہے وہ بتاتے ہیں کہ نفسیات سمجھیں گرامر سمجھتے تھے ہماری سوشنکی جب سورہ حود میں تیرہ لیکچر تیرہ کے تیرہ دفعہ میں کہتا ہے یہ پتہ نہیں کیا بات ہے پھر مجھے عادت ہوگی اس مہنے کا آپ بھی بتائیں گے اور آگے رہے ہیں کاری کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا ٹھیک ہے سو ایسا ایسا بیگ گفت یوٹس نیڈز تو بی ڈیویلپٹ ان فرسٹ انیشیل پلیٹ فرمز پھر کہیں جا کے علماء کی تفسیر علماء اپنے امتزاد میں جو تفسیر لکھتے ہیں معروف القرآن عام بچہ نہیں پڑھ سکتا حضر میں نہیں ہوگی تک عثمانی صاحب کی جو بیانیاں ہیں وہ بہت عام فہم ہے مولانا محمد شفیص صاحب کا نہیں تھا اس وقت علماء کی یہ گرامر نہیں تھی جیسے پرانے شاعر کیسی شاعری کرتے تھے سمجھ ہی نہیں آسکتی بڑے ایک بار ایک بار بولتے رہتے ہیں عام پاکستانی کے بار نہیں بڑھ سکتا ٹھیک ہے تو آج کل کے شاعر جو ہیں وہ وہ عام زبان میں شاعری کرتے ہیں سٹریٹ جنیرک کونسپس کو سپیسیفک کر دیتے اور میری اور آپ کی گرامر کے اندر کوشش کیے تاکہ عثمانی صاحب نے بڑی سیمپل پہرائے میں ترجمہ کیے تفہیم میں اس لئے فائدہ آیا تھا کہ تفہیم مہاورے کا مہاورے میں ترجمہ کرتی ہے جب تک اللہ بات نہیں پوری کرتے تفہیم کی آیت پوری نہیں ہوتی ترجمہ میں وہ آیت ٹو آیت ترجمہ نہیں چل رہا لفظ تو لفظ نہیں چل رہا وہ چل رہا ہے بات سے لے کے بعد تا جب اللہ جملہ پورا کر لیتے ہیں اپنا تو تین آیتوں میں ہو تو تفہیم میں وہ ایک کیا ہے تھا تو ایسے رہتا ہے کتاب پڑھ رہے ہیں توٹتی نہیں ہے کوئی بات اس لئے بھی تفہیم جو ہے نا وائرل ہو گئی تھی کیونکہ لوگ سیریسلی اختا گئے تھے سٹورنٹس اختا گئے تھے کہ یہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا کنانے پاک اردو میں پڑھنا زیادہ مشکل ہو گیا عربی سے عربی کے تو ہم نورانی قائدہ ٹرینڈ ہیں نا تو پڑھ لیتے ہیں مگر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں دماغ فرائے ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہے مطلب ایک تو ربط کوئی نہیں ہے ربط نہ ہو تو دماغ ویسے کام نہیں کرتا اور پھر بڑی میندہ کام بڑھ جاتا ترجمہ پڑھنا سو پھر یہ مسئلہ مسئلہ چھوٹا سا ہوتا ہے جس سے شروع کرتے ہیں قرآن پاک اور جب تک قرآن پاک سورہ آل امران تک پہنچتے ہیں تو اور آپ لڑکا بھی کہتے ہیں یہ کتاب علماء کے لئے ہے اللہ کئی جہارے میں نے پڑھنے والے کے لئے احسان کیے میں اس لئے عربی کے اوپر اتنا فوکس کر رہا ہوں میں کچھ نہ کرتا ہوں صرف عربی سکھاتے ہیں نا احمد کو تو 50% کام ہو جاتا آپ بھی اپنے آگے عربی کے اوپر ٹیون کریں یاد رکھے گا جب تک عربی خود نہیں سیکھیں گے پھر کوئی نہ کوئی مفسر ہی بتایا گا اور وہ مفسر کیا بتا کیا بتا اسی کٹیرے سے نکلا ہو جہاں پہ پانچس پائلٹ نے اصلی عیسیٰ کو ازاد کر دی ہے ہمیں گا بتا ہاں سینٹ پائلٹ کا ایک سپیکٹیٹر ہو بھرد خبر آگے لے گیا ہو سو تفسیر پہ نہیں ایمان رکھتے ہو پاکستانی پوری قوم تفسیر پہ ایمان رکھتے ہو آپ تو کنی ترجمہ پہ بھی ایمان رکھتے ہو پھر تفسیر پڑی بھی ہے یہ کے بعد جو مرضی فتوہ دے دوں گھر والے پورے پورا کریں گے وہ تفسیر ایک بندے کی بہت بھی کتاب ہے کیا پہ تو انہوں نے کوئی اورپین کیا پہ تو غلط ہو نبی علیہ السلام کے علاوہ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس میں غلطی گنجائش نہیں نبی علیہ السلام کے بعد جو مرضی ہو جائے آپ کمپیلٹیو انیلسس کریں گے یہاں تھا کہ عمرو خطاب عمار بن جاسر نے حدیث سنائی عمار بن جاسر کو عمار بن جاسر پیک آفدہ صحابی عمرو خطاب نے کہا ہے گواہ لے کے ہو عمار بن جاسر رضی اللہ علیہ وسلم نے کہا گواہ کا سلاؤں صرف میری اور اکیلی بات تھی نبی علیہ السلام کی اس پر کوئی تھا ہی نہیں عمرو خطاب نے کہا میں نہیں مانتا پھر نبی علیہ السلام ہم عمرو خطاب سے ہم عمرو خطاب سے ہم عمرو خطاب سے ہم عمار بن جاسر کو ہوا نہیں مان رہے اور ہم یہاں پہ ہر بندے کو سفید دیاری پاکستان میں کتنا بڑا عزاز ہے نہیں کتنا بڑا عزاز کی بات ہے تقوی نبی علیہ السلام مننا کر کے کہیں میں کہ سفید دیاری نہ کر لینا جو دیو اس نہ بن جانا لوگوں کتابیں پڑھنا کیا پڑھنا ہوا لوگ آپ کے کتابیں پڑھیں یہ ہوا علم سمجھ رہے ہیں ایسا نہ ہو کہ آپ لوگوں کتابیں کر کر پڑھ پڑھ کے مر جائیں نا people you should die when you people are reading your books going towards Allah سبحانہ وتعالی اپنے fame کے لیے نہیں اللہ کے لیے سمجھائے اس علم پہ پہنچیں کہ دعائیں کریں آپ کے لیے ٹھیک ہے اور جب آپ کی روح نکلے تو فرشتے آگے کتابوں کے اندر سے ایکس ٹیک سنا رہے ہوں کہ آپ کا ویٹ کر رہے ہیں جملے میں پچھل دائے گا کہ جنت کا ٹکٹ کٹا ہے یا دوزہ کا پہلے سیکنڈ میں جس طریقے سے آپ کے بارے میں دونوں فرشتوں نے انٹرو کرانا جیسی دو فرشتے آپ کو اوپر کی طرف ٹراجیکٹری دیں گے نا تو ایک کہے گا کون ہے یہ تو وہ دوسرا کہے گا نعوذ باللہ دو نہ کرے یہ ساحل ہے سمجھ آج ہے یہ استاد گیم خراب ہے اگر اس نے کہنا ہے یہ کون صاحب ہیں یہ ساحل عدیم ہیں تو تسلی کر لینا کہ عزت ہو عزت رہ گئی ہے اتنی جلدی پر چلتا ہے ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں نا ساحل عدیم صاحب ہیں کی نہیں ہیں اصل عزت وہاں پہ چاہیے آگے it takes a second to know it takes a lifetime to achieve that second ایک پوری عمر چاہیے اس ایک القاب کے لیے جو فرشتے آپس میں آپ کے لیے تمیز کا تقریم کا بولیں گے اور وہ بھی بندے پیدا ہو گئے اوہ کوئی لڑکی ہوتی تو میں کہتا ہے چل شاید بچ بھی جائے گی کچھ نہ بھی کرو خیر ہے آپ کے بوجھے کے بوجھے ہیں آپ تو بچ ہی نہیں سکتے آپ لوگ نہیں بچنے والے میں اور آپ کچھ کیے بغیر مر گئے نا پھر تو ترابی بڑی بات ہے جو میں مل جائے تو ورنہ تو کیا پتہ محرمہ میں بات ہی نہ ہوگا چلو جی چاہو اینہ نو چاہو اینہ